ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا بہت بہت میرے یوٹیوب چینل میں دوستو یدی آپ کو پائریے کی شکایت ہے آپ کے مسوروں سے خون آتا ہے مسورے سوجے ہوئے رہتے ہیں بہت زیادہ درد آپ کو فیل ہوتا ہے تو آپ اس سب سے بہت ہی جلد چھٹکارہ پا لیں گے صرف پانچ منٹ میں صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں اگر آپ کو پائریے کی شکایت ہے تو آپ اس ریمیڈی کو استعمال کیجئے اپنے مسوروں پر اور بہت ہی جلد آپ کو آرام ملے گا بہت ہی جلدی آپ کے پائریے کی شکایت سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا تو چلیے اس آسان سی ریمیڈی کو ہم شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں کوئی بھی ریسیپی بنانے کے لیے ریمیڈی بنانے کے لیے ایک باؤل لینا ہوتا ہے جو کہ ہم نے لیا ہے پھر ایک چھوٹا چمچ لیا ہے اس کے بعد میں ہمیں جو چیز لینی ہے وہ ہے ہنی فرینڈز آپ کو ہنی لینا ہے ایک چمچ کے قریب اگر آپ کے پاس ہنی جو ہے پیور ہے تو زیادہ ہی اچھا ہے کیونکہ ہمیں اپنے مسوروں پر اپلائی کرنا ہے تو ہماری چیز جو ہے اصلی پیور ہو نیچرل ہو تو زیادہ بہتر رہتا ہے اس سے ریسلٹ جو ہے ہمیں بڑیا سے بڑیا ملتا ہے تو ہم نے ایک چمچ کے قریب یہ لیا ہے شہد اب آپ سوچتے ہوں گے کہ شہد ہمارے مسوروں کی سوجن کو درد کو پائلی کی شکایت کو کس طریقے سے ٹھیک کرے گا فرینڈز پرانے زمانے کا یہ گھریلون اس کا ہے دادی نانے کے زمانے کا جو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو میں وحی کر رہی ہوں شہد ہمارے مسوروں کی سوجن درد اور ان سے خون آنے کو بہت ہی جلد ٹھیک کرتا ہے اس کے بعد میں ہماری دوسری چیز ہے یہ ہے لیمن تو لیمن کا ہمیں کتنا استعمال کرنا ہے اس کے جوز کا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو اگر ہمارا شہد ایک چمچ ہے تو ہمیں لیمن کا جوز لینا ہے آدھا چمچ یعنی کہ آٹھ سے دس بوندیں آپ کو لیمن کی لینے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے واپس میں آپ کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد میں اپلائی کرنے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو پلیز ویڈیو کو لاسٹو تک ضرور دیکھیں بلکل بھی اسکپ مت کیجئے کیونکہ ایک ایک پوائنٹ بہت ہی اچھا ہے سمجھنے والا ہے تو دوستو یہ تو ہمارا مکس ہو کے کچھ اس طریقے کا دکھائی دے رہا ہے اب آپ کو اس کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے اپنے اونلی پر لینا ہے نا اور اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو زیادہ زور سے نہیں دبانا ہے کیونکہ جب ہمارے مسورے سوجے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر ان سے خون آتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے بلکل ہلکے سے بھی پش نہیں کر سکتے تو بہت ہی آرام سے پیار کے ساتھ آپ کو اپنے مسوروں پر اس کی مالش کرنی ہے تین سے چار میٹ اس کی مالش کیجئے پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لینا ہے آدھا گلاس گنگونا پانی گنگونا پانی لینے کے بعد میں جو سادہ نمک ہوتا ہے نا دوستو وہی آپ کو لینا ہے وہ بھی دو چھٹکی گنگونا پانی میں ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس پانی سے ہمیں غلالے کرنے ہے غلالے کرنے کے بعد میں آپ کو پانچ منٹ دیکھیں گے آپ کو بہت ہی زیادہ آرام ملے گا دوستو بہت اچھی ریمیڈی ہے پلیز آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کے مسوروں میں پائے ریا ہے داتوں میں پائے ریا ہے مسوروں سے خون آتا ہے ایسی کوئی شکایت ہے تو دوستو چلیے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے نسکے کے ساتھ